کہیں انداتا کا چہرہ خوشی سے لال ہے تو کہیں آفت کال ہے کچھ میں سرالکوں پر سب کچھ ڈوب گیا لیکن دیکھئے ایک عجوبہ مونسون آ گیا ہے دیش کے کئی حصوں میں بدھرا جم کر برس رہے ہیں کہیں انداتا کے چہرے خوشی سے لال ہیں تو کہیں آفت کال ہے کہیں گرمی سے نجاد ہے تو کہیں بھاری پڑ رہی برسات ہے پول کے اوپر پانی ہے مشکل میں زندگانی ہے بارش کی مار ہے گلی محلوں میں سہلاب کی دھار ہے بند پڑ گئے کام ہیں ان کو بہت آرام ہے کچھ میں بارش کی مار بڑی لیکن ان کی تو نکل پڑی تیز ہے دھار یہ ہیں قدے پر سوار سڑکوں پر سب کچھ ڈوبا لیکن دیکھئے یہ عجوبہ یہ تو آپ نے گجرات کی تصویر دیکھیں بارش سے بے حال رتلام کی یہ تصویریں ہیں جہاں دنطوڑیا گانف میں اتنی زورتار بارش ہوئی کہ پچاس سال پرانی پولیا بھہ گئی جس سے کئی گانف کا سمپرک ٹوٹ گیا گراملوں کو اب دس کلومیٹر تک کا لمبا سفر تائے کرنا پڑ رہا ہے زلے میں اب تک ڈھائی انچ بارش ہو چکی ہے لیکن صرف رتلام ہی نہیں پورے پردیش میں بارش کا دور جاری ہے موسن بھہ کے مطابق گوالیر سہت پردیش کے نو زلوں میں بھاری بارش ہوگی تو پچیز زلوں میں مدھیم سے تیز برسات ہوگی گوالیر چمبل انچل بھی بارش سے تربتر ہے شیوپور نیمچ ودیشہ منصور کی گاندھی ساگر سینچوری شیوپوری کی مادھاو نیشنل پارک شیوپور کے کونوں نیشنل پارک رتلام کے دولاوال اور دتیا کے رتنگڑ علاقے میں زوردار بارش ہوگی اس دوران تین زلوں میں آکاشی بجلی گرنے کی بھی آشنگ کا بنی رہے گی پردیش میں بارش کے لہاب سے جون کا مہینہ بہتر رہا ہے پردیش کے چوتی زلوں میں سامانے سے ساٹھ فیصدی زیادہ بارش درج ہوئی ہے تو وہیں گیارہ زلوں میں سامانے سے پچیز فیصدی زیادہ برسات ہو چکی ہے پردیش کے صرف ساد زلے ایسے ہیں جہاں سامانے سے کم برسات ہوئی ہے تیس جون تک تو چھترپور زلے کے بڑا ملہرہ میں ایک سو پچیس میلی میٹر بارش درج کی گئی جبکہ گونہ کی چاچوڑا میں ایک سو بیس میلی میٹر بارش ہو چکی ہے ان دور کے دیپالپور میں ستاسی میلی میٹر بارش ہوئی رتلام، دھار، بڑھوانی اور گوالیر زلوں میں بھی اسی میلی میٹر بارش ہو چکی ہے گوالیر سے سوشیل کوشک اور رتلام سے سدھیر جین کی ریپورٹ